جوان کے اندر پائی جاتی ہیں اور جوان اسی سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے ایک جوان کے اندر کیا ہے کہ جوان بہت جلدی سے چیزوں کو قبول کر لیتا ہے وہ جوان ہے آپ ابھی آپ دیکھیں جوان سے پوچھیں جوان کو کوئی نئی چیز دیں ٹکنالوجی دیں کوئی علم دیں فوراں قبول کر لیتا اس کے اندر ہی جو تبدیلی کو قبول کرنے ہی چلائیت ہے یہ زیادہ پائی جاتی ہے تو اگر اسی جوان کو اچھی چیز اور اچھائی کی طرف متوجہ کیا ہے جبکہ خود یہ جوان اچھائی کی طرف متوجہ ہو تو حق کو اور چیزوں کو بہت تیزی سے قبول کر سکتا ہے اور ہمیں بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں چیزیں کرتے ہیں جوانوں کے لیے کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھنا کہ جوان اچھائی بھی بہت تیزی سے قبول کرتا ہے برائی بھی بہت تیزی سے قبول کرتا ہے اب جو جس طرح کا اسے محول ملے گا وہ اس چیزوں کو حاصل کر لے گا اور یہی ہے کہ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ عمد وآلہ محمد کہ جوان کا دل جو ہے وہ بہت رقیق بہت نرم ہوتا ہے مولا کائنات بھی جب امام اصلا مصطبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جوان کا دل یعنی بالکل اس زمین کی ماند ہے جو کاشت کے لیے نرم ہے امادہ ہے جو بھو گے وہی نکل آئے گا جوان کا دل بہت نرم ہوتا ہے یعنی نرم ہے یعنی ابھی نفس جو ہے وہ اتنا نہیں ہوا رسول خدا بھی افعاد ہے کہ میں جب اسلام کے لیے بشارت اور نظارت لے کر آیا تو سب سے پہلے جنہوں نے میرے اس کلام کو میرے اس پیغام کو قبول کیا وہ جوان تھے وہ جو بوڑے تھے بزرگ تھے انہوں نے مجھے بہت مشکل وقت بھی دیا اور دیر سے اسلام قبول کیا تو وہ جو جو جوان اگر ہے اور بہت سارے ملتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے جوان تھے جو مکہ کے اندر تھے اور وہ مدینہ میں آگئے لیکن کسی بہانے سے ان کو بلا کے واپس لیا گیا اور بہت کوشش کی گئے ظلم ستم بھی کیا گیا مگر کیونکہ جوان تھے ثابت قدم تھے قبول کر چکے تھے واپس نہیں ہٹے اسلام سے تو اس لیے جو جوان ہیں بہرحال ہم تو جوان اور نوجوان اور بڑاپے کے قریب پہنچ چکے ہیں تو بہرحال جس کے ساتھ بیٹھے کوشش کرتے ہو جیسے ہو جائیں تاکہ وہ بھی خوش ہو اور ہم بھی خوش ہوتے رہیں لیکن جو جوان ہے واقعا اسے چاہیے کہ اپنے دل کو اچھی باتوں سے بھرے اچھی چیزوں سے پور کرے کیونکہ کنال اندر جانے کی یا جو آنکھیں ہیں یا کان ہے یا زبان ہے اسی سے اندر چیزیں جا رہی ہیں اگر یہاں پر کچھ فلٹر لگائے ہوئے ہیں تو تو اپنے آپ کو روک لے گا اور اگر فلٹر نہیں ہے تو اگر سب کچھ اندر جانے دے گا تو اپنے آپ کو نقشان دے گا ایک ولی خدا تھے واقسر بعض وقت ان کی درس میں مختلف لوگ آتے تھے بڑی عمر کے آتے تھے کہتے تھے تم مت آیا کرو زیادہ تمہارے نفس پکے ہو گئے ہیں میں نے زیادہ کام کیا تو ٹوٹ جائیں گے جوان کا نفس نرم ہوتا ہے اس پہ جتنا کام کیا جائے بہت نابدہ بزرگ پریشان نہ ہو کہ خدا نا خواستہ ایسی نہیں ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ انسان آخری عمر میں بھی چاہے تو تبدیل ہونا تبدیل ہو سکتا ہے لیکن بہرحال بہت سارے لوگ ہیں چالیس سال عموماً ایک ایسی ایوریج لائف ہے کہ اگر چالیس سال تک میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری اچھائیوں کو شامل نہیں کیا تو چالیس سال کے بعد سخت ہو جاتا ہے ناممکن نہیں ہے لیکن ایک عادت ملکہ بن جاتی ہے اور پھر اس سے اپنے آپ کو دور کرنا سخت ہو جاتا ہے وہ انسان ہے انسان ظاہر ہے انسان کی بہت زیادہ واز اور نصیتیں بھی آج کے زمانے میں اتنی نہیں رہی ہے کہ انسان سنے وہ ابھی تو برحالہ آپ ولادت کے چکر میں آ جاتے ہیں میں بھی فائدہ اٹھا لیتا ہوں چار باتیں کہہ دیتا ہوں آپ سے ورنہ کس نے سننے آنا ہے ویسے بھی کون سنتا ہے ان ہستیوں کی صدقے میں کوئی ہمیں بھی سن لیتا ہے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ انہی کی طرف متوجہ کرے نہ اپنی طرف متوجہ کرے عزیزانِ معترم جوان جو ہیں انہیں کوشش کرے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا کیونکہ جو کام جوانی میں کیا جائے گا وہی برحالہ کے اندر انسان کی مدد کرتا ہے بہت سارے بزرگ بیٹے میں ہو سکتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کی حسرت کرتے ہوں کاس جوانی میں یہ کام کیا ہوتا ہے تو یہ افسوس نہ رہ جائے دوسری چیز کہ جو جوان کے اندر ہے وہ قدرت کو طلب کرنا طاقت کو پاور کو اگزیز کرنا جوان رسک لے لیتا ہے جیسے بہت سارے جوان ہیں بھی ان کو بولیں کیریئر کا جوب کا وہ رسک لے لیں گے لیکن جو اچھی خاصی عمر میں چلا گیا ہے وہ کمفرٹ زون میں ہے وہ اب بولے گا نہیں میں نہیں اب کچھ کر سکتا وہ بھی جاتا ہے بچے ہیں زندگی ہیں لیکن جوان ہے اس کو وہ رسک لے لیتا ہے جوان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ نئی چیزوں تک اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ طاقت ہے وہ اپنے ذہن کو بھی اتنا مضبوط رکھتا ہے کہ چیزیں اس کو اتنی جلدی گراتی نہیں ہیں نسبتاً بزرگ آدمی سے اور یہی وجہ ہے کہ جوان کے اندر ایک اور جو خوبی پائی جاتی ہے وہ اف اور درگزش کی ہے ابھی آپ گھر میں ہو اسے تنازہ ایک بات ہے تو بزرگ تو ہوتے ہیں یہ ایسے ہیں وہ ایسے جوان کیا ہوگا ارے چھوڑیں کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے آپ کن چکروں کیوں؟ کیونکہ جوان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے